میندوں سے پٹائی کانپو سے بڑی خبر ہے یہ پٹائی کے ساتھ یوک پر چاکو سے بھی حملہ ہوا اسپتال میں ڈاکٹروں نے کیا منت کوشش پڑوسی پریوار کے لوگوں پر ہتیاکاروں ہتیاکے بعد پڑوسی پریوار کے لوگوں پر لوگ ہوئے فرار کانپو سے بڑی خبر ہے یہ موقع پر پہنچے ایسی پی کوویند نگر ماملے میں پولیس نے دیئے چانچ کے عدیش کوویند نگر تھانا چھت کے کچھی بستی کا ماملہ کانپو میں یوک کی ڈاٹھی دنڈوں سے پیٹ کے ہتیا کر دی گئی ہے پٹائی کے ساتھ یوک پر چاکو سے بھی حملہ ہوا اسپتال میں ڈاکٹروں نے کیا مرد گوشن پڑوسی پریوار کے لوگوں پر ہتیاکاروں ہتیا کے بعد پڑوسی پریوار کے لوگوں ہوئے فرار موقع پر پہنچے ایسی پی گوویند نگر ماملے میں پولیس نے دیئے چانچ کے عدیش اس قبر پر ہمائے سامادہ تاریزوان ہمائے ساتھ موجود ہیں ریزوان گوویند نگر تھانا چھت میں ایک یوک کی لاتھی دنڈوں سے پٹائی کر دی گئی جس میں اس کی ہتیا ہو گئی ہے کیا جانکاری ہے آپ کے پاس ہاں بتائیے ہاں بتائیے آپ کو آواز آرہی ہے ہماری جی جی میری یہ آپ کی آواز کو لے پر ماملہ ہوا تھا اس کو لے کر پڑوس کے رہنے والے کچھ دبنگ یوکوں نے ان کے مرد تک سپر پر حملہ کر دیا تھا ریزوان آپ کی آواز آنے میں سمپکشاہ ٹوٹ رہا ہے آپ کا شراب کے ورود چلایا گیا چیکنگ اب بیان لیکن پور سے بڑی خبر ہے یہ کچھ شراب بنانے کے لہن کو کیا گیا نسٹ لگ بک پانچ سال لیٹر شراب کا تھا لہن شراب کے ورود چلا گیا ہے چیکنگ اب بیان لیکن پور سے بڑی خبر ہے یہ کچھ شراب بنانے کے لہن کو کیا گیا نسٹ امتاب بچن کرونا پوسٹیو ہوئے امتاب نے خود ٹوٹ کر دی جان کری امتاب بچن نے لکا سابدھانی بڑھتے ہیں امتاب بچن پھر سے ایک بار کرونا پوسٹیو ہو گئے ہیں میرے سمپرک میں آنے والے لوگ ٹیسٹ کر آئے ہیں یہ ان کا کہنا ہے ملعباد ہائی کورٹ میں آج رہے گی ہرطاز سمسیوں کا نیرا کرنا ہونے سے نراض ادیوکتہ ملعباد ہائی کورٹ میں آج رہے گی ہرطاز بھی بانشو ملعباد ہائی کورٹ میں آج رہے گی ہرطاز بھی بانشو ملعباد ہائی کورٹ میں آج ہرطاز لے گی سمسیوں کا نیرا کرنا ہونے سے نراض ہیں ادیوکتہ کیا جانکاری ہے آپ کے پاس؟ ملعباد ہائی کورٹ کے اندر میں ہرطاز بھی بیٹھنے کو ملے گا وہیں آپ کو بتائیں کہ بھاری سنخیہ میں جو عزیوکتہ سرنٹن ہے ان کے دورہ ہرطاز کا آج اوہن کیا گیا ہے اور ساتھی آپ کو بتائیں کہ مقدمے میں لسٹ نہ ہونے کی وجہ سے عزیوکتہ کافی دنوں سے ناراض ہیں اور جو جمعہ دوران سے ان کو لگتار اس بات سے اوگت کر رہے تھے کہ ان کے جو لسٹ ہے ساتھی صاحب جو ان کے ڈیٹ لگائے جا رہے ہیں اس میں دیری آ رہی ہے ان سب چیزوں کو لے کر آج یہ الہباد ہائی کورٹ کے جو بار ایچوشییشن ہے اس کے تمام پدادھکاری اگر بات کی جائے تو رادھا کانت اوزہ کی اگوائی میں آج یہ پورے دن ہرتال کریں گے اور ساتھی صاحب اپنی مانگوں کو لے کر گیاپن بھی سوپیں گے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ان وکیلوں کا جو سمسیا ہے اس کا کیسے لیدار ملتا ہے اور کم تک ملتا ہے جی مانیش بیوانشو اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دانیواز ڈیوپی میں تیرہ آئی ایس افسروں کے تباتلے آگرہ وی سی اجائے دیویدی ہٹائے گئے چچت دوڑھ آگرہ پرادی کرن کے نئے وی سی بنے ڈیوپی میں تیرہ آئی ایس افسروں کے تباتلے ہوئے ہیں آگرہ وی سی اجائے کمار دیویدی ہٹائے گئے کیا جانکاری ہے آپ کے پاس پردیش سرکار میں سبادلوں کا سلسلہ لگاتار زاری ہے آپ کو بتائیں کہ مارچ 2017 میں جب پردیش کے اندر میں یوگی آلیتنات کی اگوائی میں سرکار بنتے ہی جو پولیس مہک میں ہے اس میں لگاتار جو ہے ٹرانسپر دیکھنے کو ملنا ہے 2.0 یوگی سرکار چلنا ہے اس میں بھی جو کرمبت طریقے سے پورے سبادلے کا سلسلہ لگاتار دیکھنے کو ملنا ہے روستر ڈیوٹی کے تحت آئے دن تابادلے کیے جا رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو جو بھشتا چار ہے اس کے لئے یوگی سرکار ست پر ہے اور پردیش کی یوگی سرکار لوگ ہت کو دھیام میں رکھتے ہوئے سمائے سمائے پر ایسے فیصلے لیتے ہوئی ہے اسی قرم میں آپ کو بتا دے کہ اتر پردیش کے اندر میں 13 ایپیس افسروں کے تابادلے کیے گئے ہیں جس سے ایک ہر کم مت گیا ہے وہیں آپ کو بتا ہے کہ بیپن کمار جین کو بسیش سچو کھانن بنائے گیا ہے وہیں اگر بات کی جائے تو جگدیش کو ایم ڈی میڈیکل سپلائی کارپوریشن دیا گیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا ہے کہ اجائی کمار دیویدی کو بسیش سچو سچو ایس پی ساکھا بنائے گیا ہے وہیں آپ کو بتا ہے کہ چرچت گوھر کو بیسی آگوا بنائے گیا ہے جنیز احمد کو شیڑیو جھانتی بنائے گیا ہے انوران جین کو سٹیڈیو امبیڈکر نگب بنائے گیا ہے گنجن دیویدی کو سٹیڈیو کسی نگب بنائے گیا ہے ایسے آپ کو بتا ہے کہ تیرہ افسروں کے تابادلے کیے گیا ہے اور ساتھی ساتھ کئی نہ کئی دیکھا جائے تو یہ روستر ڈیوٹی پر نالی کے تحت ہے کہ ایک عدی کاری کسی جھیلے میں اپنی پیٹ نہ جمع پائے اپنی دھاگ نہ جمع پائے ایک جگہ پہ نہ رہے کہ اسی تحت لگتار یوگی سرکار افسروں کا تبادلہ کرتی بہرہی ہے جی بیبانچو اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کو دھنے باد بنے رہیے گا بکرو کانٹ کے وکاس دوبے کی پتنی کو ملی بڑی راہت علواد ہائی کورٹ سے مل گئی اکرین جمانت لوکہ دڑی کے عاروخ میں درج معاملے میں جمانت ملی کانپور کے چوبے پور تھانے میں درج ہوا تھا مکتمہ اس خبر پر ہمارے ساماتھ آتا بیبانچو ہمارے ساتھ موجود ہے بیبانچو بکرو کانٹ کے وکاس دوبے کی پتنی کو بڑی راہت ملی ہے کیا جانکاری ہے آپ کے پاس اس کو لے کر جی مریضی آپ کو بتا دے کہ الہابہ ہائی کورٹ میں بکرو کانٹ کے مکھ آروپی وکاس دوبے کی پتنی وچا دوبے کی دھوکھا دری کے ایک معاملے میں سسرت اگریم جوانت دے دی ہے جس میں آپ کو بتائیں کہ آئیہ آدیس جو نیائی مورتی سویش کمار گپتا ہے ان کے دعاوہ دیا گیا ہے وچا دوبے کو اگریم جوانت پر یا چی کا پر اجیوکتہ پریم سنگر مصرہ وائیوش مصرہ اور سبکاری اجیوکتہ کو سن کر دیا ہے وہیں آپ کو بتائیں کہ یا چی وچا دوبے کے وکیل کا ترک تھا کہ اس معاملے میں پور میں یا چی کا آروپ پتر داخل ہونے تک اگریم جوانت منجور کی گئی ہے اور یا چی کے بروت آروپ پتر داخل ہو چکا ہے وہیں اگر بات کی جائے تو یا چی مقدمے کی کاروائی میں پورا سہیو کر رہے ہیں اور اس معاملے میں انہیں حراست میں لے کر پوچھتاست کرنے کی کوئی آؤ سکتا ہے اس لئے اگریم جوانت منجور کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ کانٹور میں بکرو کانڈ کے مکھ آروپی بکاس ڈوبے کی پتنی رچہ ڈوبے ورس 2020 میں کانٹور کے چوبے پورت میں کھانے کے اندر میں دھوکھا دری کا مقدمہ ہوا تھا اور اس پر دوسرے کا موبائل دھوکھے سے استعمال کرنے کا آروپ لگا تھا وہیں بتائیں آپ کو نیایال نے رچہ ڈوبے کی دھوکھا دری کے مقدمے میں ٹرائل پورا ہونے تک یہ افتاری پروک لگا دی ہے اور وہیں آپ کو بتائیں کہ دو سال پہلے بکو کانٹ ہوگا تھا جس میں ہسٹوی سیٹر بکاس ڈوبے نے اپنے گرگوں کے ساتھ مل کر پولیس پر گھات لگا کر تابق تو فائرنگ کی تھی اس فائرنگ میں سیڈیو دیویند مطفا سمیت آٹھ پولیس کامی سہید ہوئے تھے وہی بات کی جائے تو بکاس ڈوبے اپنے ساتھیوں کے ساتھ موقع پر پھرار ہو گیا تھا کوئی زمانگی گیوہس میں لے کر اور اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا جی جی بیوانشو اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ پر دھنے بات آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار